اتنے عرصے کے لیے آپ کے خیال میں یہ خطرہ ٹلا ہے کیونکہ پاکستان کی جو آپ کے اقدامات کے باوجود درامداد تو نہیں کرٹیل ہو پا رہی ہیں سات اشاریہ سات ارب ڈالرز کی جو درامداد ہیں جون کے مہینے میں اور یہ میجرز کے باوجود ہیں جو آپ نے کیا ایکانومی کو سلوڈاؤن کے میجرز کے باوجود ہیں جو آپ نے کیا جو کہ سٹیٹ بینک کے مطابق اس طریقے سے ابھی تک سلوڈاؤن نہیں آ پا رہا ہے ایکانومی میں بھی تو کیسے آپ یہ اتنے سارے پیسوں کا انتظام کہاں سے ہوگا ایمپورٹس تو کرٹیل نہیں کر پا رہے ہیں آپ دیکھئے شاہدیب خاندر صاحب یہ دو اگر ایمپورٹس کو آپ دو ایسوں میں توڑ لیں تو ہم نے پندرہ فیصد ایمپورٹ کا ٹریڈ کر لیا ہے نون انرجی کو انرجی جو ہے وہ ایک سو بیس فیصد بڑھ گئی تھی اس مہینے ہم ایک ایک ایل سی کو ٹریک کر رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مہینے انشاءاللہ تعالی ہم جو پچھلے مہینے تین اشاریہ سات بلین تھا میری خواہش تو ہے کہ ہم ڈھائی بلین کے اندر یہ سب چیزیں کر لیں گے تو میرا جو ایمپورٹ ہے وہ انشاءاللہ چھے بلین تک پہنچ جائے گا اور چھے بلین پر آئیم اوکے ساڑھے پانچ پر آئیم would be very comfortable جو لیکن یا می میری کوشش ہے کہ وہاں سے ساڑھے تین بلین تین بلین کے اوپر آ جاؤں تین بلین کا ایمپورٹ لے کر آؤں تو ہم دونوں پیکس پہ کوشش کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں ایمپورٹ کم کرنے کی اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی کہ اس مہینے جولائی کے اندر سکس بلین سکس انہاف بلین کے اوپر ایمپورٹ نہیں ہوگا سب اگر آپ چھے ارب ڈالر پر لے آتے ہیں سال کا بہتر ارب ڈالر اس صورت میں تو آپ comfortable ہو سکتے ہیں اگر پاکستان کی مہانہ ایکسپورٹ آپ تین ارب ڈالر پر لے جائیں ریمٹنسز بھی اس کے آس پاس آ رہی ہوں تو ظاہر ایک comfortable position بنتی ہے بلکل بیلینس بنتا ہے مگر اگر جو گلوبل ریسیشن کے خطرات ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے ظاہر اوائل بھی گر رہا ہے دیسپائٹ جو سیچویشن ہے اس وقت رشیہ میں اس میں ہماری ایکسپ دیکھئے خاندر صاحب کوئی بھی چیز بغیر اس کے تو نہیں آتی اگر آپ آئل اس لیے گر رہا ہے لوگ کہتے ہیں کہ ویسٹ کے اندر تھوڑا سا ریسیشنری انوائرمنٹ آ گیا ہے اگر ویسٹ میں ریسیشنری انوائرمنٹ آ گیا ہے تو ہم کو آئل کا ضرور فائدہ ہو رہا ہے لیکن ہم کو دوسری طرف نقصان بھی ہو رہا ہے کہ ہمارا جو ہمارا ٹیکسٹائل کا ایکسپورٹ ہے وہ شاید تھوڑا سا سلو ہو جائے گا ہم کو اس کے لیے کوشش یہ کرنی چاہیے یہ حکومت کو جو کر رہی ہے کہ ایک تو یہ کہ انرجی کی فرامی یقینی بنائیں دو ایم یہ کہ ہم انرجی کو ان کو کمپیرٹیف مارکٹس پہ دیں اور جو بھی ہم ایکسپورٹس کے اندر ہے اگر ضرور ہوئی ہم کو تو ہم ان کا کوئی ایکسپورٹس کے ریبیٹس کر دیں گے انسینٹیفز کر دیں گے ہم اس پہ بات کر رہے ہیں آپ دیکھئے گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم ایکسپورٹس کو نہیں چھوڑیں گے اور ہمارا جو ایک ایک ہماری جو کوشش ہے کہ جو ایکسپورٹ کو تھو� ایریکلچر ایکسپورٹس کو بھی بڑھائیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے اس میں کامیاب ہوں گے